نمسکار میں ہوں میتہ مشہور آپ دیکھ رہے ہیں سادنہ نیوز انصاف کی گوہار لگاتی ہوئی ایک محلہ دھرمے پر بیچی ہے لیکن اس کی کوئی سدھ نہیں لے رہا ہے اور وہ محلہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے سب سے پھلے آپ کے پاس آتے ہوئے اور آپ کا درد جانتے ہوئے سادنہ نیوز کی سمویدنا آپ کے ساتھ ہے آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ آپ کے ساتھ بیٹی سلسلے وائر ڈھنگ سے سادنہ نیوز کو بتائیں سبیتا جی آپ میرا سوال سن پا رہی ہیں جی 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 میں آپ سے جانا چاہوں گے کی سلسلے وائر ڈھنگ سے آپ اپنی سمسیاں بتائیں سوال اس لیے کیونکہ اچانک سے آپ کے پتی نے یہ نہیں کر دیا ہوگا اچانک سے آپ کو گھر سے نہیں نکال دیا ہوگا کب سے یہ سمسیاں شروع ہوئی آپ سلسلے وائر ڈھنگ سے بتائیں میری شادی کے ایک سال کے بعد میں ہی مارچ میں شادی ہوئی تھی اور جنوری میں میرے پاپا نے مجھے لے گئے تھے فائنلی تھی اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی ایک سال کے پہلے کب ہوئی تھی آپ سلسلے سمساتا ہوا نائنٹی ٹو میں جی بیران میری نائنٹی ٹو میں اور میرا بچہ تھا میرا بڑا بیٹا آیا بڑا بیٹے کے بعد میں بولے کہ اچھا دو تین سال کے بعد میں الگ ہو جانا پھر جب سات آٹھ سال کا میرا بیٹا تھا تب بھی بہت بڑا کیس ہوا تھا جب تب بھی میرے نیسٹر نے کہا تھا کہ یہ بچہ تم میکر سے لائی ہو میرا بچہ نہیں ہے کر کے تو میرے پاپا مجھے لے گئے تھے اس سمیں بھی میں چھے مینہ پانچھ مینہ لگ بگ میکر میں ہی رہی تھی لیکن اس سمیں کا سائد ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں الگ ہونے کا ڈیسیزن لوں جو گھر والے بولتے تھے اس کو مان لینا چکچپ میں اپنا فارج یا سنسکار جو بھی سمجھتی تھی یا ڈرٹی تھی مجھے کبھی آیا نہیں ہے جس سنسکاروں میں ہم پلے بڑے ہوئے سب نے میرا سائیوگ دیا میکر والے نے جو چیز کی میرے میں کمی تھی مکان نہیں تھا مکان بنا کے دیا میرے پسی کے پاس بزنس نہیں تھا اس کو بزنس کرا کے دیا جو میری جروتے ہوتی تھی میرے میکر والے پوری کرتے تھے میرا بزنس پر بہت اچھے سے رن کرنے لگا میں بھی لاکھ روپے اور مہینے کی کمانے لگ گئی جی آپ کیا ساتھ ہیں آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں میری دو بچے ہیں میری ایک لینا ہوں بڑی بٹک تھی میری میں فرنچائز کی جی سکول کی فرنچائزیز لے کے اس کی ڈائریکٹر شپ میں چلا رہی تھی اور پلس میں شیئر کا کام کرتی تھی اور اپنے مسٹر کی رائس مل میں بھی بیٹھتی تھی اور اپنی چھوٹے موٹے وار بھی کام کرتی تھی جیسے اگزیویشن لگانا ہے سکول کے تحت کوئی کیمپ اورگینایز کرنا ہے بہت سارے ارسے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتی تھی میں جس سے مجھے میرا انکم بہت اچھا ہو جاتا تھا اور میری بٹک بھی بہت ریناون بٹک تھی چاہت کچھ کو جب میں الگ ہونے کا پھر دیرے دیرے جب بھی میں الگ ہونے کی بات کرتی تھی میرے پتی ایسے ہی پرطارک کرتے تھے پھر جب میرے بچے کے لیے دوہزار بارے میں بولا دوہزار دس میں پھر سے ہمارا ایک بار موچول ڈیووٹس لگا تھا کوٹ میں تو انہوں نے پھر دیرے دیرے کر کے میرے طرف پرطارنا بڑھاتے چلے گئے اور میرا دیرے دیرے سارا کچھ ہینڈ آور کر لیا ہینڈ آور میں لیتے چلے گئے کہ تو فائننسلی بہت سٹروم ہو گئی ہے اس لئے تو اب جواب دینا سکھ گئی ہے اور اب اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیزن لے رہی ہے کر کے اور کچھ جب میں نے دوہزار بارہ میں سنا کہ یہ چھوٹے بچے کے لیے بھی اس نے آروف لگا دیا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ بھی میرا نہیں ہے تو ساید میں جولہ مکی ہو گئی میں اپنے آپ کو روپ نہیں پائی اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں رہوں گی چاہے مجھے اب رشتہ دار منا لے پرطارنہ تو ہس سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور تم سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو اور اب میرے چھوٹے بچے پہ بھی تم نے آروف لگا دیا اور اس کے بعد پھر ہماری کانونی پرکریہ چلتی رہی اور پرطارنہ چالو ہوئی اور سب سے پہلے میں نے آئی جی مکیش گپتہ جی کو کمپلینٹ کیا تھا میرے گھر والوں نے کمپلینٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے سسرال والے اور میرے پتی ہم سب کچھ لے لیں گے آج بڑھ سٹی آگئی تمہاری اوقات دیر سو رکھے کی لاکر رکھ دیں گے آج بڑھ سٹی آگئی تم سے ہم بھیق مانگوائیں گے تو آج بڑھ بھیق مانگ رہی ہوں اور آخری ان کا ہے کہ ہم تم کو تمہارے پاپا کے پاس بیز دیں گے تو سائے دربوسی کا پریاف چل رہا ہے میرے پاپا نہیں ہے اوپر گئے جی سبتہ جی سادنہ دیو اس کی پوری سمویدنا آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے جہاں تک اسے پہنچنی چاہیے دو تین سوال ہیں یہاں پر بہت مہتوپون آپ سے جانا چاہوں گے جب اس طرح کی قانونی پرکریا میں آپ آئیں سب سے پہلے کیس آپ نے کب کیا ساتھ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اس کیس کے بارے میں پرشاسنی قدیقاری نے آپ کا کس طرح کیس سسا دیا اور وہ کیس کہاں تک پہنچا دو آجائے بار ہمیں جب میں نے فرس کمپلین ہمارے گھر والوں سے جن کے ساتھ مل کے آئی جی مگیز گفتہ جی کے ساتھ کمپلین کیا اس کے بعد میں نے آکے اپنے سارے بینک وغیرہ کے ساپ پیمنٹ کروائے اور سارا کچھ بینک لوکر اور ساری اپنی گاڑی کا آگیڈن دیا کہ میرے پتی کے قبضے میں ایک ریپیا آپ دیکھ لیجئے مجھے واپس دلائیے لیکن کسی نے بھی میری اس میں مدد نہیں کی تب تک میرا دومیسٹک وائلنس کیس پوٹا پوچکا تھا اور میرے پتی نے کسٹڈی کیس اور ڈیووز کیس لگا دیا تو سب نے پھر پلہ جھاڑ لیا اور گھر میں آنکھیں مارپیٹ کرتے تھے میرے پتی میرے پتی نے پورا گھر کا ایک ہی سمان چھوڑی کر کے لے گئے میں آتی ہوں دلی سے آتی ہوں چار کپرے لاتی ہوں اس کو بھی نالی میں پھیک دیئے آڑوسی پڑوسی سب بیان دیں گے لیکن بیان دینے پولیس نہیں آتی ہے میرا مکان ہے جو اس پری دن روپی آن ایک آنٹ آن بک میں ہے اس کو بھی پولیس والے نے اس پر بھی قبضہ دے دیا میرا راکھر جو میرا ہے اس پری دن جو صرف عورت کا ہوتا ہے اس کو بھی قبضہ دے دیا قبضہ دے رہے پولیس کسی بھی طرح سے ان کا نامانکرن ان کے طرف کرواری ہے میری ساری پروپرٹی جو ان لوگوں کی قبضے میں ہے میری سکول میری بوٹیٹ میرے بینک ایک آنٹ میرے سیئر آلڈنگ کوئی چیز مجھے واپس نہیں مل رہا ہے اساساں پر اساساں کبھی مہلہ آئیوگ بولتی ہے پولیس یہ کام کرے گی پولیس بولتی ہے مہلہ آئیوگ کام کرے گی پولیس مہلہ آئیوگ بولتی ہے کہ کوٹ یہ کرے گا پولیس بولتا ہے کہ پولیس نے آج دن تک کیوں نہیں کیا پولیس کی جارچ ریپورٹ تو بالکل اپوزٹ ہے میرے خلاف ہے آر ٹی آئی کے پیپر سے جو آر ٹی آئی کا پیپر میرے پاس ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جھوٹا پیپر بنا بنا کے پولیس نے میرے سارے کیسے بند کروا دیئے ٹھیک ہے سویتا جی دو بیسک سوال آپ سے جانا چاہیں گے جو آپ کا بوٹیک ہے جس کا جو بزنس جو بیاپار آپ کا ہے وہ کس کے نام پر تھا پہلا سوال اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی چانا چاہیں گے جی جی میرے نام سے بوٹیک میرے نام سے تھی جو چیمبر آف کامرس میں ریجسٹر بوٹیک تھی آجی چی میں انکم ٹیکس پی ہوں سیئر ڈی میٹ ایک آنٹ میرے ایک آنٹ پا تھا میں انکم ٹیکس پی ہوں انکم ٹیکس پائل مینٹین کرتی ہوں لیکن انکم ٹیکس پائل میرے پتی کے چاچا سسور ہی اس کو فولو کرتے تھے کیونکہ میرے چاچا سسور سیئے ہیں اور اب میں آر ٹی آئی سے سارے دستاویج مانگ رہی ہوں جیسے سے میں نے اپنے پیپرز مانگ رہی ہوں تو سب انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کرتی ہے کہ چھ سال پرانے پیپرز ہم ریکارڈ میں نہیں رکھتے اور آر ٹی آئی کے ڈارے میں انکم ٹیکس نہیں آتا اس میں مجھے کوئی اپنے انکم ٹیکس کے پیپرز فائل اپنے کچھ بھی نہیں مل پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے انکم ٹیکس پر ہم جائیں گے وہ ایک بہت بڑا مددہ نہیں لیکن میرا سوال یہ ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں یا یوں کہیں سادنہ نیو سے کہ مادیم سے درشک بھی جانا چاہ رہے ہوں گے کہ جب آپ نے کوٹ میں یہ کیس کیا جب یہ کیس کوٹ میں چلا گیا اس کے بعد کیس تھے آپ کی پاری باری کیا رہی کیا آپ دونوں الگ الگ رہنا شروع کر دیئے تھے یا ساتھ میں ہی رہ رہے تھے جی میں اپنی دیدی کے پاس دلی چلی گئی تھی اور یہاں پہ کوٹ کیسز میں وکیل نے دیر سال تلوانا نہیں پٹایا دیر سال تلوانا نہیں پٹانے سے تک تک میرے پتی نے اپنے پیبر میں پولیس سے مل کے آئی اوک سے مل کے سب سے مل کے پورے پیبر چینج کروا لیے تھے گھرے لو انسا میں وہ کوٹب کرنے لائک نہیں رہ گئے تھے بینک لوکر بینک لوکر کے سارے پیبر ضائع کروا لیے تھے میرے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال لیے تھے آپ کی مارک کیجئے سمجھنا چاہوں گے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے میرے ہم لوگ جیسے شروع میں چیک سائن کر کے دے لیتے تھے اپنے بینک کے مونسی کو جو دینیش نام کا مونسی ہے جو میرا اکاؤنٹ ہولڈنگ کرتا ہے اس کو ہم لوگ ایک ایک چیک بک سائن کر کے دے لیتے ہیں کہ جیسے سمجھ پڑھتا گئے تم اپنا نکالتے رہا کرو روز کی روز ہم چیک سائن نہیں کرتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں میرے پتی نے پورا اسٹاپ ٹیمنٹ کے بعد بھی پیسہ نکلا جو آن پروب ہے کیونکہ یہ تو بینک ریکارڈ ہے اسٹیجمنٹ آتا ہے اسٹاپ ٹیمنٹ کے بعد میں وہ کیسے پیسہ نکال گیا ہے جس کا مینجانٹ کی پرکریہ بھی لگوائی تو پولیس وہ تھی جھٹا روز لگاتی ہے ٹھیک ہے کچھ باتیں سپسٹ نہیں ہو پائیں لیکن ہم اسے بعد میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ کا بینک آکاؤنٹ تھا تو اس کے سارے پیسے نکال لینا یہ کہیں 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 آپ سے لاپروہی ہوئی کہ آپ نے سارے چیک سائن کر کے دے دیئے جس کے وجہ سے وہ آپ کے پیسے نکال پائے تو اس میں ہم گنیا ان کا تو سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے جاتی کی لیکن کہیں 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 بھول آپ سے بھی ہوئی ہے جس سمبند اچھے نہیں تھے اسے سمجھ یہ سائن کر کے دینا سمجھداری نہیں تھی آگے بڑھیں گے آگے کی بات کریں گے جب گھرے لوں ہنسہ کا دور جاری ہوا ایسے سمجھ میں جب گھرے لوں ہنسہ کی شروعات ہو چکی تھی آپ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے اس کے بعد جب آپ نے پولیس سٹیشن میں کمپلین درج کیا تو کیا کچھ کاروائی ہوئی آپ کے ساتھ کیا کچھ ان کے ساتھ کاروائی ہوئی کیا کچھ آپ کو انہوں نے پولیس والوں کی طرف سے سہلیت دی گئی اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کورٹ کا کیا کچھ رویہ رہا آپ پولیس کھر یہی دو لائن بول کے پلہ جاتی رہی کہ پریوارک معاملہ ہے پتی پتنی کا معاملہ ہے ہم پچھ نہیں کر سکتے آپ پروک میں جائیے نیالے کی شرن میں جائیے اور نیالے کی شرن میں جائی تو پتی وکیل میرا تلوانہ نہیں پٹایا وکیل نے میری پیشیہ اٹینڈ نہیں کروائی مجھے پیشیہ اٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا اور جب میں سپریم کوٹ سے ٹرانسپ پیٹیشن لے آئی تو اس کے بعد میں اس کو میرے سامنے فار دیا گیا کہ تم جھوٹا لے کے آئی ہو آپ سوچ سپریم کوٹ کا آرڈر 11 تاریخ کو آگیا میرے ہاتھ میں اور سولہ تاریخ کو سارے ورد میرے سر سے آگئے تو کیا سپریم کوٹ کا آرڈر بھی جھوٹا مانتی ہے اور سپریم کوٹ جھوٹے پیپر میں بنا کے لاتی ہو تو مجھے ارسٹ کیوں نہیں کرتے یہ مہلہ سپریم کوٹ کے جھوٹے پیپر اپنے گھر میں بناتی ہے جی بہت بہت شکریہ سویتا جی ہم سے جھوٹنے کے لئے اور اپنا درد بیان کرنے کے لئے ہم آپ کی آواز پھر سے اٹھاتے رہیں گے ہم آپ کی آواز وہاں تک پہنچاتے رہیں گے جہاں تک اسے پہنچنا چاہئے بہت بہت شکریہ ہم سے جھوٹنے کے لئے تو اس پہلوٹو میں اتنا ہی آپ دیکھتے سادنہ نیوز نمسکار